پاکستان کو ایک بار پھر چین کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاکستان کی سینہ نے بلوچستان کے گوادر میں کام کر رہے چین کے کرمچاریوں کو پوری سرکشہ دینے کا وعدہ کیا تھا پاکستان نے بھروسہ دیا تھا کہ چین کے پروجیک یا چین کے کسی بھی سٹاف کو اب کوئی دقت نہیں ہوگی لیکن ایک بار پھر بلوچستان لیبریشن آمی نے چین کے ناغرکوں پر حملہ کیا ہے چین کے چار کرمچاریوں کی موت ہو گئی ہے ایسی جانکاری میں گئی ہے بلوچستان لیبریشن آرمی نے ایک بار پھر اپنی موجودگی اور مضبوطی کا ثبوت پیش کیا ہے بی ایل اے کو قریب قریب ختم کر دینے کے دعوے کتنے سچ ہیں یہ دنیا نے دیکھ لیا ہے بی ایل اے نے ایک بار پھر سینہ کے کافلے کے ساتھ جا رہے چین کے انجینئرز پر حملہ کیا نسول ٹرائفل سے گولیاں چلائی گئیں اور کئی گرینیٹ پھینکے گا ریپورٹ کے مطابق چار چینی ناغریقوں کی موت ہو گئی پاکستانی سینہ کے نو جوان بھی مارے گا بی ایل اے کے دو لڑاکوں کی بھی موت ہوئی ہملہ بلوچستان پرانت کے گوادر میں رویوار کی صبح ہوا بی ایل اے نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی مجید بریگیٹ کے دو فیدائینوں نے اس حملے کو انجام دیا ہے حملے کے وقت پاکستان سینہ ایسکاٹ کر کے چینی انجینئروں کو ایک سائٹ کی طرف لے جا رہی تھی یہ حملہ رویوار کو گوادر کے فکیر بریج پر ہوا حملے کے بعد سڑک پر ٹریفک کو روک دیا گیا اور لمبا جام لگ گیا بی اے لے کو پاکستان آتنکی گروپ کہتا ہے بی اے لے پاکستان کا ایک ودروہی سنگٹھن ہے مقصد بلوچستان کو آزاد کرانا ہے پاکستان سہد کئی دیش اسے آتنکی سنگٹھن مانتے ہیں 1970 کے بعد سے بی اے لے کئی بار حملے کر چکا ہے